آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھ کون دے گا جوا الحمدللہ رب العنمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری صلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا عبیب اللہ السلام علیقا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ بیال بیال بچوں آجت سمتني تاکین عاظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کلیال ما شاء اللہ جی تو آپ لوگ ریڈی ہیں تیاری کر کر آئیں جی جی ہاں ریڈی ہو جائیں کیونکہ اب آپ سے لیا جائے گا امتحان کیونکہ پرگرام کا نام ہے آپ کا امتحان جی ہاں آپ کا امتحان جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدی جائے گے ناظرین پرگرام سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ کا امتحان جی ہاں اور اس پرگرام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیف سیگمنٹس تو آج ہے یہ پرگرام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دونوں ٹیموں کا تعرف لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا اسماعیل الطاری اسماعیل الطاری ماشاءاللہ اسماعیل بھئی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال جی آپ کا نام کیا ہے محمد فیزان الطاری ماشاءاللہ فیزان بھئی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال ماشاءاللہ جی تو یہ ہو گیا ٹیم مکی کا تعرف اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب جی تعرف لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ اپنا نام بتائیں الحمدللہ رب العالمین علا کل لیال میرا نام محمد صفیان ہے ماشاءاللہ محمد صفیان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اب بڑھتے ہیں دوسرے کنڈسٹرنٹ کی جانب محمد حسنین التاری اچھا حسنین بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل لیال ماشاءاللہ ٹیم مکی میں عثمان بھائی اور فیزان بھائی ہے اور ٹیم مدنی میں صفیان بھائی اور حسنین بھائی ہے ماشاءاللہ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدی چاہے کے ناظرین یہ ہو گیا دو دو ٹیموں کا تعرف اب پرگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور شامل کرتے ہیں بہت ہی پیاری نات جو سو ہمیں سنائیں گے اسمائل بھائی جی اسمائل بھائی شروع کرنے جو گو چوکا ہے جو گو کا حضور جو جانتے گئے جو گو چوکا ہے جو گو کا حضور جانتے گئے جو گو چوکا ہے جو گو کا حضور جو گو جو گو چوکا ہے جو گو کا حضور جانتے گئے جو گو جو گو چوکا ہے جو گو کا حضور جانتے گئے جانت گئے تیری عطا سے خدا یا حضور جانت گئے خدا کو دے کنگی اور ایک ماں نے لیا خدا کو دے کنگی اور ایک ماں نے لیا کہ جانتے تھے سانگا با حضور جانت گئے کہ جانتے تھے سانگا با حضور جانت گئے نگی گزا دس پر پاس جن خدا ہو کے نگی گزا دس پر پاس جن خدا ہو کے انہیں بھی دے پہ بولانا حضور جانت گئے انہیں بھی دے پہ بولانا حضور جانت گئے تیری عطا سے خدا یا حضور جانت گئے تیری عطا کی جانت گئے تیری عطا کی جانت گئے تیری عطا کیا 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 نگی گایا которое بولانا حضور جانت گئے ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جا لیتے گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اسماعیل بھائی آپ نے بہت پیارا کلام سنے اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین سم آمین جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متنی چاہیل کے ناظرین پرگرام کو بڑھاتے ہیں آگے اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متنی چاہیل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہمارے سامنے جو ہے ایک سکرین ہے اس میں ان بچوں کو کچھ لفظ دکھائے جائیں گے اور ان لفظ کے جو ایلفہ بیٹس ہیں وہ مکس ہوئے ہوئے ہوں گے اور ان بچوں کو جو ہے وہ ایلفہ بیٹس کو سولف کر کے پراپر ورڈ بنانا ہوگا تو آپ کو سمجھ آگئے جی تو سیگمنٹ سٹارٹ کریں جی جی تو شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ اور شروع کرتے ہیں ٹیم مکی سے تو کیا آپ لوگ تیار ہیں جی جی تو ٹیم مکی آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر ورڈ کے ساتھ آپ کو ملیں گے ٹین سیکنڈز جی تو آپ نے رکھنی ہے نظریں سکرین پر کیونکہ آنے والا ہے آپ کا ورڈ سکرین پر جی جی سوچیں ہاں ورڈ بنائیں مشورہ کرلیں آپ اس میں فائف فور ثری ٹو ون اللہ اللہ ٹائمز اپ جی تو اب دیکھتے ہیں سائی ورڈ جی ورڈ تھا نیت جی تو ٹیم مکی آپ اپنا پہلا ورڈ گیس نہیں کر پائے لیکن آپ پریشان مت ہوئے کیونکہ آپ کے اور بھی چانسز باقی ہیں بڑھتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی جانے جی آپ کے امتحان جی تو اب آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے جی سوچیں فائف فور ثری ٹو ون اللہ 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 دوسرا ورڈ بھی گیس نہیں کر پائے چلیں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ورڈ تھا جی آج آج نہیں پہلی ہے جی یہ تھا الاوت جو ٹیم مکی نہیں گیس کر پائی لیکن ابھی اور بھی چانسز باقی ہیں بڑھتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی جانے جی یہ ہے نیکسٹ ورڈ چلو دیکھیں کون دے گا جو فائف فور تری جی 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 کنفرم ہے جی جی دونوں کنفرم ہے جی چلیں آجائیے دیکھتے ہیں کیا یہ جی 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 ہاں ان کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاہ اللہ جی یہ ورڈ تھا جی اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی جانے جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے فائف فور شکر کنفرم ہے جی دونوں کنفرم ہے جی چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا یہ جواب درست ہے یا غلط جی جی ہاں شکر جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشا اللہ جی تو ٹیم مکی تیار ہے کیونکہ اب آرہ ہے آپ کا لاسٹ ورڈ جی بتائیں مدینہ مدینہ کنفرم ہے مشورہ کر لے مشورہ کر کے آپ نے ڈیسائٹ کر لیا یہ آپ کا فائنل آنسر ہے مدنی 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 کنفرم ہے پہلے آپ نے مدینہ کہا تھا مدنی بول لیں چلیں آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ مدنی ہے یا مدینہ جی جی ہمارے پاس ورڈ مدینہ ہے لیکن اسی سپیلنگ سے مدنی بھی آتا ہے اس لئے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں سمحان اللہ اسی طرح ٹیم مکی کی باڑی پوری ہوئی اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب جی ٹیم مدنی آپ تیار ہیں جی فارمٹ سمجھ چکے ہیں جی جی آپ کو یہ بھی بات پتا ہے نا کہ صرف ٹین سیکنڈز ملیں گے آپ کو جی اور انشاءاللہ میں فائف سیکنڈز کے بعد جو ہے آپ کو کاؤنٹر دے دوں گا جی بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کے پہلے ورڈ کی جانب جی یہ آپ کا اہلا ورڈ چیز بتائیے فائف فور تھری دو نیکی نیکی جی کنفرم ہے آپ مشورہ کر لے نیکی ہے دونوں کنفرم ہے جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یا کچھ اور جی جی ہاں یہ نیکی ہے جواب ترست دے دیا ہے سہانوہ ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کے دوسرے ورڈ کی جانب جی کیا 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 جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ فائف فور تھری ٹو ون صبر جی صبر لاس سیکنڈ میں آپ نے بولا ہے صبر اب دیکھتے ہیں یہ صبر ہے یا کچھ اور جی انہوں نے بڑے صبر سے جواب دیا ہے اور ان کا جواب صبر بلکل درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کے نیکس ورڈ کی جانب جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے آفر کا امتحان چلو دیکھے کون نماز 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 چلے آجائیے دیکھتے ہیں یہ نماز ہے یا کچھ اور جی جی ہاں نماز ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے جی جواب انہوں نے اکترس دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو ٹیم مدنی نے تین ورڈ گیس کریں اور تینوں کی تین ورڈ بلکل درست بتا ہے اب بڑھتے ہیں چوتھے ورڈ کی جانب جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے امام امام ماشاءاللہ جواب بڑے جلدی دے دیا ہے دیکھتے ہیں یہ امام ورڈ ہے یا کچھ اور جی جی ہاں آپ کا جواب بلکل درست ہے مہاناللہ ماشاءاللہ جی تو اب بڑھتے ہیں تین ورڈ کے آخری ورڈ کی جانب جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے رونک رونک قرآن یہ آپ کا فانلل آنسر ہے پہلے آپ نے رونک بولا پھر آپ قرآن بولنے قرآن قرآن ہے چلے آجے یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ قرآن ہے یا رونک جی قرآن ہی ہے ورڈ یہ جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے ملکر مدنی مقصد دور آتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی آپ کا امتحان آپ کا امتحان جہاں پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کہانی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں میں آپ کو سناوں گا کہانی جہاں کہانی سناوں گا میں آپ کو اور پھر انشاءاللہ میں ان دونوں ٹیموں سے سوالات کروں گا تو ان دونوں ٹیموں سے گذارش کی جاتی ہے کہ آپ کہانی گور سے سنیے گا ٹھیک ہے پیارے بچوں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں کہانی پیارے بچوں آج ہماری کہانی بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چینوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں پیارے بچوں صحابی کہتے ہیں اس کچھ نصیب انسان کو جس نے ایمان کے ساتھ ایک لمحے کے لئے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیوں یا پھر کچھ دیر کے لئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے ہوں اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو پیارے بچوں ایک کو صحابی اور ایک سے زیادہ کو صحابہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو صحابہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی تھے جو کس شہر سے دور رہا کرتے تھے وہ روز جنگل جایا کرتے اور وہاں سے پھل اور سبزیاں لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی چیزیں کپڑا وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور فرمایا کرتے ظاہر ہمارا دیا آتی ہے اور ہم اس کے شہر ہی ہیں سبحان اللہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کی طرف جا کر ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ان کو گود میں لے لیا وہ بولے کون ہے مجھے چھوڑ دو جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سبحان اللہ یہ دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوئے اور پھر انہوں نے برکت لینے کے ارادے سے اپنی پیٹ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ایسے گلام کو خریدے وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بیچتے ہیں تو مجھے کم قیمت پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا تو خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہے یعنی تمہارا مقام بہت بڑا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متی جانے کے ناظرین اللہ پاک ہم سب کو سابق کرام علیہ وآلہ وسلم اور ردوان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا آمین سو مآمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو پیارے پیارے بچوں آپ دونوں ٹیموں نے اور کٹس متی جانے کے ناظرین نے سنی کہانی اب وقت آگیا ہے ان دونوں ٹیموں سے کوشنز سٹارٹ کرنے گا سو لیٹس سٹارٹ دی کوشنز جی تو شروعات کرتے ہیں ٹیم مکی سے ٹیم مکی میں آپ سے سوالات پوچھنے جا رہا ہوں آپ لوگ ریڈی ہیں جی واقعے میں جن صحابی کا ذکر ہوا ان کا نام بتائیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب طرح سے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم اتنی ریڈی ہے جی جی سوال کر لیتا ہوں پھر میں سوال ہے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کیا کام کرتے تھے مجھے لگتے ٹیم متنی نے کہانی صحیح سے نہیں سنی کاؤنڈاو شروع کرتا ہوں میں فائف فور ٹری ٹو ون ٹیم متنی تو جواب نہیں دے پائی کیا ٹیم مکی کو اس کا جواب معلوم ہے جی تو بتائیں بزار میں پھل اور سبجیاں بیچا کرتے تھے سبحان اللہ ٹیم مکی نے جواب سوستے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیم مکی سے اب ان کا خود کا سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال ہے بتائیں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیا چیزیں دیا کرتے تھے کپڑا دیا کرتے تھے کپڑا دیا کرتے تھے صرف چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں لیکن میں آپ کو مکمل جواب بتا دیتا ہوں اس کا مکمل جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی چیزیں کپڑا وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تھے جی ٹیم مکی آپ کو جواب درست مان لیا ہے لیکن آپ اس کی کریکشنز ضرور کر لیے گا جی بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ظاہر سے محبت کا اظہار کن الفاظوں میں فرمایا کرتے تھے چلیں اب کاؤنڈاؤں شروع کرتے ہیں فائیف فور تری ٹو جواب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں سبحان اللہ کیا الفاظ فرمایا کرتے تھے بڑھتے ہیں آپ ٹیم مکی کی جانب جی ٹی مکی ریڈی ہیں جی سوال ہے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کوئی ہے جو ایسے گلام کو خریدے اس پر کیا جواب ارث کیا کیا جواب دینا چاہیے آپ نہیں آرہا جواب اللہ اکبر کہانی صحیح سے نہیں سنی انہوں نے کوشش بھی نہیں کری اور کہہ دیا کہ جواب نہیں آرہا کہانی صحیح سے سننی چاہیے تھی کہانی کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کشمتی چاہے کے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو اس کا جواب آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا تو میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں سوال کیا تھا میں نے حضرت زائر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کوئی ہے جو ایسے گلام کو خریدے اس پر کیا جواب ارث کیا تھا اور اس کا جواب ہے اگر آپ بیشتے ہیں تو مجھے کم قیمت پائیں گے جی تو ٹیم مکی جو ہے اس سوال کا جواب نہیں بتائی پائی اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب جی سوال کرتا ہوں سوال ہے اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمایا تو خدا کی نزدیک بہت قیمتی ہے ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کا جواب یہی ہے کہ تو خدا کی نزدیک بہت قیمتی ہے یعنی تمہارا مقام بہت بڑا ہے سبحان اللہ پہلے پر چو یہ تو ہو گئے سوالات اب اس سے درست کا ملا پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلاموں سے اپنے چانے والوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے کیا فرمایا کرتے تھے محبت محبت فرمایا کرتے تھے اور ان سے اس طرح خوش تبعی فرماتے یعنی خوش کرنے والی ایسی چیز فرماتے جس میں نہ کوئی دل دخانے والی بات ہوتی نہ کوئی جھوٹ اطابتے بلکہ اس سے ایک اچھا سا ماحول بن جاتا کیا بن جاتا ماحول کیسا ماحول اچھا سا اچھا سا ماحول بن جاتا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں جبکہ مذاق مسخری اور دل آدھاری والی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے صحیح یا غلط جی پیارے بچوں سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح یا غلط پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا اور آپ نے بتانا ہوگا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط شروع کریں گے کیم مکی سے ریڈی ہیں جی پہلا جملہ ہے بتائی جنت المعلہ کا قبرستان مکہ مکرمہ میں ہے صحیح یا غلط صحیح جواب درست دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیم متنی کی جانے بڑھتا ہوں دوسرے سوال ہے نماز میں سلام پھینے سے پہلے دعا ماثورہ پڑھی جاتی ہے صحیح صحیح جواب درست دیا ہے سبحان اللہ جی ٹیم مکی سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسرے نمبر کی صورت ہے صحیح غلط صحیح صحیح جواب درست دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹیم متنی مرحبا آج چلیں گے شہے اب راج کے پاس اس کلام کے شاعر عالی حضرت رحمت اللہ ہیں صحیح صحیح کنفرم ہے آپ جی آپ سے گلتی ہو گئی ہے کیونکہ اس کلام کے شاعر امیر اہل سنت ہے ٹیم مکی کی جانب بڑھیں گے ٹیم مکی مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزا شریف بھی ہے صحیح غلط صحیح جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزا شریف کے ساتھ ہے ٹیم مکی کی جانب بڑھوں گا شابان اسلامی ساری کا ساتوہ مہینہ ہے صحیح غلط صحیح صحیح آپ سے ایک بات پھر غلط ہی ہو گئی ہے کیونکہ شابان آٹوہ مہینہ ہے اسلامی ساری کا ٹیم مکی آپ کا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں صحیح غلط 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 نہیں بالکل صحیح جملہ تھا آپ سے غلط ہی ہو گئی ہے جی ٹیم مطنی آپ کی جانب بڑھوں گا ٹیم مطنی آپ کا جملہ ہے جبل نور مدینہ شریف میں ہے صحیح غلط جی نہیں یہ جملہ غلط ہے کیونکہ جبل نور مکہ شریف میں ہے جہاں گاڑے ہرا بھی ہے آپ سے غلط ہی ہو گئی ہے جی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مطنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ صحیح یا غلط امید کرتا ہوں پیارے بچوں اس سیگمنٹ سے آپ کی نولیج میں اضافہ ہوا ہوگا جی تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مطنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ پرگرام آپ کا امتحان کا وقت اکتتام تک پہنچا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی پرگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین کٹس مطنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو علیہ و تعالی محمد صلو علیہ و تعالی علیہ وآلہ و سلم آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھیں کون دے گا جواب پیارے پیارے ہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کے لے مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا مچوں کا مدنی چینل آگیا مچوں کا آگیا آگیا